اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسچینج کی آج کی ویڈیو میں ہم بہت سی چیزوں پر بات کریں گے آج ہم بہت سی سکرپٹس پر بھی بات کریں گے دیکھیں گے کون کون سی سکرپٹس ہیں آج ہم ان پر کیوں بات کر رہے ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو سب سے پہلے جو مارکیٹ کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ نے نیکیٹی پرفارمنس کیا ہے 255 پوئنٹس مارکیٹ نیکیٹیو گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ کل جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی کل آپ کو پتا ہے مارکیٹ پانچ سو بیس پوئنٹس پازیٹیو میں تھی آپ کو سارے یوٹیو پر بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ ابھی اوپر جانے والی ہے لیکن یہ ویڈیو بنا کے میں نے آپ کو کلیر کر دیا تھا کہ مارکیٹ نیچے جائے گی اور کتنے پوئنٹس نیکیٹیو جائے گی یہ بھی آپ یہاں سے سن لیں اس لئے اگر دیکھا جائے تو کل بھی مارکیٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ نیگیٹیو ہو سکتی ہے لیکن کتنا نیگیٹیو ہو سکتی ہے اتنی زیادہ نیگیٹیو نہیں ہو سکتی سو سے دو سو پوئنٹس تقریبا مارکیٹ نیگیٹیو ایمپیکٹ لے سکتی ہے تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ نے دو سو پچپن پوئنٹس جو ہے وہ لوز کر دی ہیں نیگیٹیو گئی ہے اس چیز کو آپ دیکھ لیں باقی آج ہم نے کون کون سی چیزوں پر بات کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈس موٹر ہے اس نے آج جو ہے وہ ڈیویڈینڈ کا اعلان کی ہے میرا فرض ہے آپ کو بتانا اس نے دو سو ساٹھ پرسنٹ جو ہے وہ ڈیویڈینڈ کا اعلان کی ہے تو دو سو ساٹھ پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ چھبیس روپے پر شیئر جو ہے وہ آپ کو یہ ڈیویڈینڈ دے گا مارکیٹ کی پرفارمنس پر تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں پہلے دو تین چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی آپ کو کنفرب کر دیں جو آپ کے سوال ہوتے ہیں اچھا اب دی بینک آف پنجاب جو ہے اس نے کیا کیا ہے دی بینک آف پنجاب کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج چھبیس اپریل کو اس نے جو بونس شیئر کا اعلان کیا ہوا تھا وہ بونس شیئر جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہیں یہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں چیک کر سکتے ہیں نیکس جو ہے وہ ایٹ ٹی آئی ایل ہے اٹلس انشورس لیمیٹڈ ہے اس نے کیا کیا ہے آج اس نے بھی بونس شیئر اور ڈیویڈینڈ کا اعلان کیا تھا تو آج اس نے ڈیویڈینڈ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی ہیں یہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھبیس اپریل کو میرا کام تھا یہ آپ کو بتانا نیکس دیکھتے ہیں کل کافی سارے شیئر جو ہیں وہ ایکس ہو رہے ہیں میرا کام ہے فرض بنتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں کیونکہ اس میں بھی آپ آ کے دیکھیں گے آپ کو کچھ چیز سمجھ جانے والی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے بی بینک لیمیٹڈ ہے بی بینک لیمیٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نتیس اپریل اس کی بک لیئر کی ڈیڈا جس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس سے دو دن پہلے ایکس ہو جائے گا کالی ایکس ہو جائے گا اور اس کی قیمت دو رپے پچاس پیسے جو ہے وہ گر جائے گی تو ابھی یہ ایک سو گیارہ رپے اوناسی پیسے کے پاس پاس ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب بھی یہ آپ کو ایک سو آٹھ رپے کے پاس پاس ملے آپ اس میں انٹری لیا کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ففٹی ٹو ویکس کا جو لو ہے وہ ایک سو سات رپے ساٹھ پیسے ہے اس سے نیچے جو ہے پچھلے بیونجہ ہفتوں میں یہ اس سے نیچے آیا ہی نہیں ہے تو ابھی زیرہ دو رپے اس کی پرائس گرے گی تو اس لیہ سے اگر یہ آپ کو ایک سو آٹھ یا اس سے کم کم میں مل جاتا ہے فیسے تو دو رپے اس کی پرائس گرے ایک سو نو رپے اور سمتنگ بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ایک سو آٹھ یا ایک سو نو رپے کے پاس ملے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں کل یہ ایکس ہو جائے گا نیکس جو ہے وہ الائٹ بینک لیمیٹڈ ہے یہ بھی کل ایکس ہو رہا ہے اب آپ کے سین میں سوال ہوگا کہ میں اس کے بارے میں ایکس کے بارے میں بتا رہا ہوں جبک یہ پانچ میں ہی کو جو ہے اس کی بھوک لیئر کی ڈیٹ ہے بھائی تو دیکھیں بھائی کبھی بھی آپ کو غلط بات نہیں بتا تھا کل اس کی پرائس بھی دو رپے جو ہے وہ گر جائے گی یہ جو ہے وہ ایکس ہو جائے گا آپ دیکھ لیں گے اچھا نیکس جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ ہے یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ نے کتنے شیئر کا اعلان کیا یہ بھی پانچ میں اس کی بھوک لیئر کی ڈیٹ ہے لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اید وغیرہ کی جو چھوٹیاں وغیرہ ہوں تو اس وجہ سے یہ صبح ایکس ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر نہیں ایکس ہوتا تو ڈیویڈنٹ آپ لے سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیویڈنٹ لینے کا ٹائم ہوگا لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صبح ایکس ہو جائے گا پانچ روپے اس کی پرائس جو ہے وہ گر جائے گی پانچ روپے پر شیئر جو ہے اس نے پچاس پرسنٹ ڈیویڈنٹ کا اعلان کیا تھا اس لیے اگر دیکھا جائے آج ایک سو اکتالیس روپے پرائس ہے تو اس میں سے پانچ روپے مائنس کر دیں سو وہ یہ آپ کو اس پرائس پر مل جائے گا تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک سو پہنتیس چالیس سے اس کے درمیان میں ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو چالیس پہنتالیس اس کے درمیان میں تو کال اگر یہ آپ کو پانچ روپے کام میں ملتا ہے ایک سو چھتیس تیس کے پاس تو اچھا سکریوٹس ہے ایک سو پہنتیس سے نیچے نیچے آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں نیکسٹ ہے ای پی سی ال ای پی سی ال جو ہے نوے روپے کے پاس پاس پہنچ چکا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بھی میں نے آپ کو رکمنٹ کیا ہوا تھا پہلے بھی دو بار رکمنٹ کیا ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے پہلے دفعہ جب میں نے آپ کو رکمنٹ کیا تھا وہ آپ کو میں نے ففٹی فائی ففٹی سکس پہ کیا تھا دوسری دفعہ بھی جب اس نے یہاں پہ بونس دیا تھا پھر آپ کو ففٹی فائی ففٹی سکس پہ رکمنٹ کیا تھا تیرہ چودہ مارچ کو ویڈیو بقیدہ بنائی تھی آپ دیکھیں کہ جس بندے نے اس کو سنا ہے صرف ڈیڑھ میں انہیں میں اس کی رقم تقریبا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے تو یہ بھی جو ہے وہ صبح ایکس ہو رہا ہے اس کی پرائس کتنی گرے گی ہے پانچ رپے جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ صبح گر جائے گی تو اس کے علاوہ انگرو فرٹیلائزر لیمنٹڈ ہے یہ بھی صبح ایکس ہو رہا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پانچ رپے پچاس پیسے جو ہے اس کی پرائس جو ہے وہ نکل کے آئے گی تو اس لئے آج سے آگے نیکس دیکھتے ہیں تو انگرو ہے دو سو نووی رپے ہے تو اس نے جو ہے تقریبا ایک سو بیس پرسنٹ میرا حیالہ ڈیویڈنٹ دیا تھا بارہ رپے پر شیر جو ہے وہ یہ بھی نیچے گر جائے گا آگے آر ایم پی ایل ایر فارم مجھدے پروڈیکٹس لیمیٹڈز ہے تو اس کی بھی ڈیٹھ آپ نے یہاں پہ تین میں ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن صبح یہ ایکس ہو جائے گا سو رپے آج جو ہے پر شیر اس کی پرائس جو ہے وہ گر جائے گی آگے بیسٹ ویس سیمٹ ہے تو اس کی ایک سو پہ انتالیس رپے پرائس چار رہی ہے تو یہ بھی جو مجھے لگتا ہے کہ چار رپے اس کی پرائس گر جائے گی یہ بھی سو بو ایکس ہو جائے گا یہ تھی کچھ شیر کے مطلق معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اب ہم مارکیٹ کی صورت آل پہ آتے ہیں تو مارکیٹ کی صورت آل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھئی ایک چیز یہ دیکھ لیں کہ آج جو کینڈل بنی ہے وہ بنی ہے نیگیٹیو ٹھیک ہے آج مارکیٹ نے دو سو پچپن پوائنٹس لوز کر دی ہیں تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی کمپنی ہم پازیٹیو میں اور کتنی نیگیٹیو میں ایفیل آل نیٹ تھوڑا سلو ہے یہ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلیں میں اس کو تھوڑا سا روکتا ہوں آج جو ہے وہ صرف نائنٹی ایٹھ کمپنی ہیں جنہوں نے پازیٹیو پرفارم کیا اور دو سو ٹھارا کمپنی ہیں جنہوں نے نیگیٹیو پرفارم کیا ہے تو کل کے لحاظ سے اگر مارکیٹ کی پرفارمس کو دیکھا جائے تو جو مجھے لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے اس لحاظ سے یہ ہے کہ صبح فرس ٹائم جو مارکیٹ کی پرفارمس نیگیٹیو ہو سکتی ہے مارکیٹ نیگیٹیو میں جا سکتی ہے لیکن کیا ہے کہ لازٹ ٹائم تک مارکیٹ جو ہے وہ سکتا ہے کہ پازیٹیو چلی جائے لیکن دن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ اگر نیگیٹیو اپن ہوگی تو پازیٹیو کی طرف جائے گی پازیٹیو پھر نیگیٹیو پھر پازیٹیو تو پورا دن مارکیٹ جو ہے نا اس قسم کی سچویشن میں رہے گی کیونکہ آپ کے پلیئر جو ہیں کبھی مارکیٹ کو اوپر لے کے جائیں گے پرفٹ ٹیکنگ کریں گے پھر نیچے گرائیں گے تو اس لیہا سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا صرف دو دن رہے گئے عید کے لیہا سے ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جمعہ کو چھٹی ہے نتی سپریل کو تو ستائیس سوٹائیس دو دن ہیں تو اس لیہا سے ابھی فیل مارکیٹ کا اتنا نیچے گرنے کا بھی مکان نہیں ہے اتنا زیادہ اوپر جانے کا بھی مکان نہیں ہے تو اگر مارکیٹ کلوزنگ بھی دیتی ہے تو اتنی زیادہ جو ہے اس کے پوائنٹس نہیں ہوں گے سو سو ڈیٹسو کے پوائنٹس کے درمیان درمیان پازیٹیو نیکیٹیو میں جو ہے وہ کلوزنگ دے سکتی ہے یہ تھی تھوڑی سے معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا خیار کیے گا جان رہے ہیں خوش رہے ہیں تو وہ میں یاد رکھیں اللہ فیس